گازہ سٹی میں اسرائیل نے حماس کی آخری گنتی شروع کر دی ہے بنکروں میں چھپے آتنکی جان بچانے کی اب اسپتالوں کے نیچے تھکا پہنچے ہیں وہ ماند رہے ہیں کہ اسرائیل اسپتالوں کو اب اور نشانہ نہیں بنائے گا اسرائیل اسے بھاپ چکا ہے اور اس لیے یدکی رڑنیتی اب بدل دی ہے اسپتالوں کے تین کلومیٹر کے دائرے میں اسرائیلی ٹینکوں نے گھیرا بنا لیا ہے ارادہ وہی ہے حماس کے ایک بھی آتنکی کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ابھی کی بیگ بریکنگ آپ کو بتانیتے ہیں پڑی کبھر اس وقت کی 49 دن بھی جاری ہے اسرائیل حماس جنگ اور اب بھی ودونسک یہ اب اور ہو گئی ہے یعنی وقت کے ساتھ یہ اور زیادہ ودونسک ہوتی جا رہی ہے جنگ اسرائیلی عملے میں گازہ شہر پوری طرح سے تمہا ہو گیا ہے پر بات نہ تنا رہا ہے گازہ شہر جبکہ ہم آس کے آتنکی اب بھی گازہ میں ہی چھپے ہیں جس کے چلتے آتنکیوں کے خاتمے کا پرند لے چکی اسرائیل کی سینہ گازہ میں آپ گراؤنڈ آپریشن چلا رہی ہے اس بیچ بیٹل گاؤنڈ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے نورت گازہ میں اسرائیل کا بڑا ایکشن دیکھتے کو ملا اسرائیل سینہ کا گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اور شہر کے سڑکوں پر اسرائیلی ٹینک کا قبضہ تصویر ہے آپ کے سامنے ٹینک سے آتنکی چھکانوں پر زودار پراہار کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ کا گراؤنڈ آپریشن ہم آس کے چھکانوں پر ٹینک سے گولی بارے کی جا رہی ہے اور آتنکیوں کی تلاش میں یہ سرچ آپریشن اس وقت چلایا جا رہا ہے ٹھکانوں کا جیسے ہی پتا چلتا ہے ٹینک سے بارود نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹینک سے ایک کے بعد ایک گولے داگے جاتے ہیں جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر آتنکیوں کا ٹھکانہ ہے اور وہاں پر دابر توڑ بمباری کی جاتے ہیں وہاں پر ایک کے بعد ایک گولے برسائے جاتے ہیں اسرائیل جنگ کی سپر ایکسکلوزیف خوار ٹائمز ڈاؤن اپ بھارات آپ تک پہنچا رہا ہے کیا حالات ہیں وہاں کے کیسے آتنکیوں کو چنچن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیسے وہاں پر ٹینک بھولے برسا رہے ہیں سپر ایکسکلوزیف کوریج ٹائمز ڈاؤن اپ بھارت پر آپ دیکھ رہے ہیں اور چلیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا لیتے ہیں دکشڑی گازہ پر اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ دیکھتے کملا خان گونیس علاقے میں ائر سٹرائک کی گئی اور ایک چھٹکے میں خان گونیس علاقہ دہل گیا دکشڑی گازہ پر اسرائیل نے یہ بڑا حملہ کیا جگہ کا نام آپ کو بتا رہے ہیں خان گونیس وہ علاقہ ہے جہاں پر ائر سٹرائک ہوا چیسے ہی ائر سٹرائک ہوا اس کے بعد کی علاقت ہے خافتناک حملے کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چائنز ڈاؤن اپ بھارت پر یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ پر سوپار ایکسکلوزیف کمریج چائنز ڈاؤن اپ بھارت آپ تک پہنچا رہا ہے دیکھئے جب یہ سٹرائک ہوئی تو کیسے وہاں پر پہلکہ مچ گئی چی کھکار مچ گئی اور ایک ائر سٹرائک اور دور دور تک سب کچھ تباہ سب کچھ نست و نابوت یہ ہوا کھان یونس علاقے میں ائر سٹرائک آپ سوچئے دور سے یہ کیمرہ لگا ہے اور جیسے ہی ائر سٹرائک ہوتی ہے آپ دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جوارہ مکھی وہاں پر پھڑ گیا آگ نظر آتی ہے اور اس کے بعد کتنی دور تک اس کی دھمک پہنچی یہ تصویروں میں آپ دیکھئے کھان یونس علاقہ ہے یہ دکچنی گازہ پر اسرائیل کا بڑا حملہ انٹنسٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس ستر کا یہ حملہ یہاں پر کیا گیا ہے گاؤنڈ آپریشن چل رہا ہے گازہ پٹی پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے گازہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے اور ہر تصویر اس وقت دکھا رہا ہے بیٹل گاؤنڈ میں پاپ اور گیٹے کی دھوڑی بھی نظر آ رہی ہے ہم آز پر لگاتار ایک کے بعد ایک وار ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں ہر تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم آپ کو ملابتے ہیں میرے جنرل ڈیٹائرڈ سنجر ویسٹن جی ہمارے ساتھ ڈیفرنس ایکسپائٹ ہے جڑے ہوئے ہیں اور میرے جنرل ڈیٹائرڈ ایک کیس سیوات جی بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میرے جنرل میسٹر یہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ایک کے بعد ایک حملے کیے جا رہے ہیں یہ پورا دیش بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے سب سے پہلے ابھی کس طرح کی رنیتی اپنا ہی جا رہی ہے اور آگے ہمیں اور کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بتائیے رنیتی بہت کلیر ہے رنیتی یہ ہے کہ حماس کا ڈسٹرکشن کرنا ہے جو نیتانیاؤ نے بولا ہے اور دوسرا ان کو جو اسرائیلی ہوسٹیجز ہیں ان کو یا ریسکیو کرنا یا انکنڈیشنل ریلیس کرنا ہے حماس نے یہ دو ان کے بہت کلیر کٹ اوبجیکٹیوز ہیں اس کے لئے جو سٹیٹیجی ہے ملیٹری سٹیٹیجی ہمیں پتا ہے کہ پہلے ائر کیمپین اور میزائلز وغیرہ لانچ کیا گیا ہے جس کو ہم فوجی بادشاہ میں بولیں ٹارگیٹ کی سوفننگ سوفننگ آف دی ٹارگیٹ وہ ہو چکا ہے اس کے بعد گراؤنڈ فورسز ابھی موف کر کے اور نورتھ گازہ جو بیسکلی حماس کا ہٹکورٹر تھا اس کو ہر طرح سے قبضہ کر کے اور ابھی آپریشنز چالوں ہیں کنسولیڈیشن آپریشنز چالوں ہیں اور کئی حد تک کافی حماس ڈسٹرائی ہو چکے ہیں کیپچر ہو چکے ہیں کئیوں نے سرنڈر کر دیا ہے ساتھی سنٹرل گازہ اور ساؤدھ گازہ میں بھی کچھ ابھی اٹیکس ہو رہے ہیں جو ابھی آپ کے درشوے میں بھی دیکھا تو سٹیٹیجی بہت کلیر ہے دیکھئے اس لڑائی کو کرنا اسرائیلی فورسز کے لئے افثان نہیں ہے کارن دو ہیں سب سے بڑا کارن تو ہے یہ جو سیویلینز ہیں پلسٹین سیویلینز جنہوں نے ان کو ہوسٹس شیلڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہماس ان کو جانے نہیں دے رہا ہے اور ان کے بیچ جوز گیا ہے تو ایسے میں کسی بھی سینہ کو ایک فرق کرنا کی کون ہماس ہے اور کون نارمل شیویلین ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سب سے بڑی ان کے سامنے چنتہ ہے دوسری ان کے خود کے ہوسٹیجز ہیں جو کہاں پر ہیں کسی کو نہیں پتا ہے اسی بمباری میں وہ بھی مر سکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی چنتہ ہے اگر سارے ہوسٹیجز خدا نہ خواستہ ختم ہو گئے تو اسرائیلی جنتہ نیتن یاؤ کے پر پھر چڑے گی بطلب چنوکیاں بہت ہے ہر قدم پھوک پھوک کر یہاں پر رکھتے ہوگا آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ایک اور بڑی قبر آرہی ہے وہ بڑی قبر بتا دیں اسرائیلی پی ایم بینجمی نیتن یاؤ نے پھر گازہ پٹی میں سیز پائر کا گروہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیلی سینہ اسرائیلی سینہ کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی اسرائیلی پی ایم نے گازہ میں سیز پائر سے انکار کر دیا ہے اسرائیلی پی ایم بینجمی نیتن یاؤ نے ایک چینل کو انٹریو دیا اور کہا کہ حماس کی خلاف جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ ہے ہی نہیں آپ سوچیں کوئی اور وکلپ ہے حماس کا خاتمہ ہم کر کے رہیں گے نیتن یاؤ کی طرف سے کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ شانتی اگر چاہیے شانتی کے لیے آتنک کی دھوری کا خاتمہ بے حد ضروری ہے یکد کے بعد سبی کی ذمہ داری تیہ ہوگی یہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی نیتن یاؤ یہاں پر بیلکل کلیر ہے ہمیں گے ہمیں گے کیونکہ ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے اور ہمیں گے اگر ہمیں گے ایکسیسی تیر ایران خزبالہ خماس خوٹی اور مینیون ہمیں گے ہمیں گے خماس اور اس کے لئے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے خماس یہ ہے اسیرے ہمیں گے اور اسیرے ہمیں گے میں نے کہا کہ بعد مجھے ایک ثورہ انیسٹیگیشن اور ہمیں گے جنرل سواج ہمارے ساتھ پر جڑے ہوئے ہیں مجھے جنرل سواج بنجابن نیتن یاہو بیان جو انہوں نے انٹریو میں دیا آگے کی رڑ دیتی کو درشاتا ہے کہ اور ایگریسیو ہوں گے ابھی ہاں بلکہ دیکھو امانشو سچا یہ ہے کہ اسرائیل کے دو ملٹری ایم تھے ایک تو ملٹری ایم تھا کہ جو ہمارے کی ملٹری کیپیبلیٹی کو بالکل ختم کرنا اور دوسرا ملٹری ایم تھا کہ جو ہسٹیج ہیں ان کو چھڑانا جو ملٹری ایم نمبر ون ہے جو کی ہمارے کی ملٹری کیپیبلیٹی کو ختم کرنا اور ہمارے کا برباد کرنا اس میں اس نے کافی حد تک سکسس کر لی ہے مگر ابھی جو لازٹ چل رہا ہے جو قریب قریب لازٹ بیس تیس پرسنٹ کا اس میں وہ کوئی بھی ایسی ڈھیل نہیں دینا چاہتا جس سے ہماس دوبارہ ریکوپ ہو جائے اور اسی لیے وہ کوئی سیز فائر ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہماس ابھی گھرا ہوا ہے ہماس چاہتا کسی طریقے سے بریدر ملے اور وہ پھر یا تو سیویلینز کے ساتھ نکل جائے یا پھر وہ کاؤنٹر کریں مگر ایسا نہیں کرے گا اسرائیل اسرائیل نے اپنا من بنا لیا ہے نیتن یائیو نے کہ ہم ہماس کو ختم کر کے ہی مانیں گے اور یہ ہماس ہے یہ سیویلینز کو ایک پڑکار ہیومن شیل استعمال کر رہا ہے چاہے سکول میں ہو موسک میں ہو یا ہسپیٹل میں ہو دیکھو ہسپیٹل میں بار بار کریں آل سفا میں فیول کی کمی ہے اسرائیل تین سو لیٹر فیول دینا چاہتا تھا مگر ہماس نے وہ فیول نہیں لینے دیا تو یہ سچائی ہے ہماس کو کوئی لینا دینا نہیں پیلسٹائن کے ویل فیر تھے ہماس ایک ٹیرریشٹ اورگنیزیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ انت کی لڑائی ہے لاشت ویس کی اور اس میں اسرائیل بڑے سسٹیمیٹکلی چل رہا ہے اور اس لیے اس نے جس پرکار سے ان کو برباد کرتا جا رہا ہے ائر سٹائک سے اس کے بعد وہ گراؤنڈ اٹیک کر کے اور مجھے لگتا یہ گھر چکے ہیں چاروں طرح سے اب بات آتی ہوسٹیجز کی جو ریلیز کی وہ ایک بہت ہی میں لگتا ہے اسرائیل کی دکتوی نبض سب سے بڑی ہے دو سو چالیز کے قریب ہوسٹیجز ان کی لوکیشن کہاں ہیں کہاں پر ان کو چھپایا ہوا ہے یا وہ اکٹے ہیں یا الگ لگ ہیں یا وہ ٹینل کے اندر ہیں تو یہ یہ ایک ایمپورٹنٹ کی جائے کیسے چھوڑا جائے گا مگر اسرائیل اور امریکہ کتار کے ادر باتشیت ہو رہی ہے بیک چینلڈ ڈپلومیسی سے بھی کوئی نے کوئی لے دے کے کھڑا جائے یا کوئی ملٹی آپریشن کیا جائے اس کی بھی کیاری ہو رہی ہے اچھا میرے کو ایک بات تھوڑا سا کلیر اور کرنا تھا تھوڑا سا اور سمجھنا تھا کیونکہ آپ نے بھی ہوسٹیجز کی بات کری اس سے پہلے میرے جنرل میسٹر نے بھی ہوسٹیجز کی بات کری تو میسٹر صدر میرے کو یہ بتائیے چلیے میں آپ سے بات کروں گا لیکن ایک بڑی قبر ہے وہ بڑی قبر دے لیتا ہوں کیونکہ بڑی قبر لگاتا رہتی رہیں گی کیونکہ اسرائیل لگاتا رہے گرسیب ہو رہا ہے اسرائیل ہماز جدی کو لیکن اس وقت پہت بڑی قبر آ رہی ہے گازہ کے سمرتن میں کھل کر حضباللہ اتر چکا ہے حضباللہ نے اسرائیل کو حملے کی دھمکی دے دی گازہ کی ملت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اسرائیل کیمہ کے اور قریب حضباللہ کی آتنکی آ چکے اب آپ دیکھئے حضباللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے کھل کر سمرتن کرنے پر اتر گیا ہے خطرناک اور گھا تک ہتھیاروں سے ہتھیاروں کے آتنکی لیس دیکھئے کس طرح سے خطرناک ہتھیاروں سے لیس اور آپ اس بات کو سمجھئے کہ اب آنے والے وقت میں یہ ید کس اور جا رہا ہے کیونکہ گازہ کی مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کا اعلان حضباللہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے اسرائیل سیما کے پاس حضباللہ کے آتنکی جو کی خطرناک ہتھیاروں سے لیسے وہ پہنچ رہے ہیں کہاں ایک طرف اسرائیل لگاتار حضباللہ کے خلاف ایکشن لے رہا ہے تو وہی لیبنان کی طرف سے بھی اسرائیل میں اٹیک ہو رہے ہیں لیبنان کی طرف سے اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں حضباللہ مسائل داگ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک لگاتار داگ رہا ہے اتری اسرائیل میں حضباللہ کا راکٹ حملہ ہوا اور اٹیک کے بعد کئی گاڑیوں میں آگ لے گئی اور یہ اسی وقت کی تصویر جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں لیبنان کی طرف سے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں یہ تصویر ہے اس وقت کی جب ایک راکٹ سے حملہ ہوا اور اس کے بعد جو کئی گاڑیاں وہاں پر کھڑی تھی جل گئے یہ تصویر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے میں کئی لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اور ایک تصویر چائنٹرانہ بھارت پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بیسے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں کیسے اسرائیل کو روکنے کی کوشش دوسری طرف سے کی جا رہی ہے حضباللہ کی آتنگ کی کیسے اسرائیلی سینہ کی اور بڑھ رہے ہیں وہ بھی آدھونک ہتھیار سے لیس ہوتے ہوئے میرے جنرل میسٹرانہ ہماری ساتھ میں بنے ہوئے ہیں میرے جنرل میسٹرانہ آپ بتائیے کہ کیونکہ آپ نے آپ نے بات کری کہ کس طرح سے یہاں پر اب ایک کوشش کی جاری ہے کہ ہوسٹیجز کو بھی بچانا ہے دشمنوں کا صفایہ بھی کرنا ہے اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گراؤن پر اب وہ لڑائی لڑی جاری ہے تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہوسٹیجز کو بچانا اور ایسے لوگوں کا سامنے کرنا جیسے ہزباللہ کی آتنگ دیکھیں یہ ہوسٹیجز کو چھوڑانا یا انکنڈیشنل آفر جو انکنڈیشنل ریلیز ہے یہ تو اسرائیل کی پوری نمبر ون کوشش ہے اور خاتھی ساتھ ہماس کا ڈسٹرکشن یہ ٹارگیٹ کو اچیف کرنے کے لیے دیکھیں بیکڈور ڈپلومیسی تو بہت جروری ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کل پریزیڈنٹ جو بائیدن نے کتار کے ہیڈ سے بھی بات کی ہے امیر سے تو یہ سب چیزیں بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ایجپٹ اس میں انوالڈ ہے کافی حد تک تو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ پوزیٹیویٹی آئے گی گراؤنڈ ایکشن کے لیے کیا باتوں کو دھیان میں یہاں پر رکھنا ہوگا اوکے گراؤنڈ ایکشن میں دیکھیں سب سے جروری چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملیٹری ایکشن کرتے ہوئے یہ سب سے جروری لکھنا ہے کہ ہماری خود کی جو ہوسٹیجز ہیں وہ کیجولٹی نہ ہو تو سب سے پہلے تو ٹوٹل کوشن ہائیسٹ آرڈ آف انٹیلیجنس آپ کو جب تک انٹیلیجنس نہیں ہے آپ اندھا دوند کئی پر بھی گھن سکتے ہو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ہوسٹیجز کس حالات میں ہیں الگ الگ ہیں کیا ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے یا الگ الگ رکھا اگر کٹھا رکھا ہوا ہے اس میں شہد تھوڑی آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک انٹری اگر مل گئی تو اس کے بعد سب کو چھوڑانے کے لئے تھوڑا آسان ہوئے لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہیں دو یا تین کے گروپس میں اور الگ الگ پورے گازہ کی ٹنلز میں چھپائے ہوئے ہیں ان کو تو پھر ریسکیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ملیٹری وائیز اور خود یہ جو اسرائیلی بومبنگ ہو رہی ہے ایئر کی اور میزائلز اور راکٹ اس کو بھی کافی وہ دیکھیں ان کو ابھی تک میں ایک چیز بتاؤں گی اسرائیلی کو کافی انٹیلیجنس ہوگی کہ یہ کیجولٹیز ہیں اور دیکھیں انٹیلیجنس بہت اہم کردار دبھاتی ہے یہاں جب تک یہ پکتہ جانکاری نہیں ملتی تحت تک ید میں آپ کی جیت نہیں ہو سکتی ہے